اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باک امیزنگ بلوگ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم موجود ہیں آپ کو اپٹیر دینے کے لیے کیفے پیالہ گجر نالے پہ اور یہاں پر موڈرن نالے کی تعمیرات کے سلسلے میں کیا صورتحالے کتنا کام ہوا ہے اور کتنا باقی ہے وہ تمام تفصیلات ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے اس وقت ہم دجر نالے پہل کیفے پیالے کے دوسرے پائٹ کے شروعات میں موجود ہیں جیسے کہ آپ کو رہا رہا ہے کہ میرے لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں کی دیوارے جو ہیں مانڈویوال وہ بنائی جا چکی ہیں اور الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر موڈرن نالے کی تعمیرات کے سلسلے پر کام جاری ہے اب یہ میرے رائٹ سائیڈ پر آردی طور پر نالے کو رابعہ رکھا گیا ہے اور لیف سائیڈ پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے جیسے کہ آپ کے ہل پہ ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو بانڈری کے دوسری طرف ہے لیف سائیڈ پر ادھر کو سیوریچ کی لائن ڈالی جائے گی اور جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہ بیسیکلی یہ نالہ ہوگا برساتی نالہ اور اس جہاں پر جو ہے سیوریچ کی جو علاقے کی لائنیں وہ ڈالی جائیں گی اسی طریقے سے یہ سارا کام زیرو پائنٹ نالہ شٹاف سے چلتا آرہا ہے اور یہ پائنٹ آگے جا کے لیاری ایک سویس پر ختم ہوگا تو گجر نالے کے تقریباً ہر پائنٹ پر موڈرن نالے کی تعمیرات کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور ہر جگہ کام بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جل سے جل اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیا جائے گا اور اس نالے کو گجر نالے کو موڈرن نالے میں تبدیل کر دیا جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے نالے کے دونوں طرف 20-20 فٹ روڈ نکالی جائے گی اور 5 فٹ پاتھ ہوگی اور یہ مکمل ہونے کے بعد سٹریٹ لائٹیں لگائے جائیں گی اور اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے گا تو چھوٹے ٹریفک یعنی بائک وغیرہ رکشے وغیرہ اور پرائیوٹ ٹیکسی ٹریفٹ جو کار وغیرہ ہے اور ٹیکسی بھی چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ جا سکتی ہیں تو اس طرح شہر میں جو ٹریفک بہت زیادہ رہتا ہے رش وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہے ان پوائنٹوں کے بننے کے بعد مین شہر کے اندر بھی ٹریفک کم ہو جائے گا اس کا رش کام اتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور میں آپ کو ہر پوائنٹ کی اپ ڈیٹ دیتا آ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے چونہ ڈیپو کی دی تھی اور ان کی نالے کی دی تھی اور جیسے جیسے موقع ملتا ہے میں ہر پوائنٹ پر جا کے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کام کی پوزیشن کیا چل رہی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آگے کی طرف جانی سکتا کیونکہ آگے جو ہے کیونکہ آگے کی طرف جو ہے کافی گھڑا ہے اور وہاں راستہ پیدا جانے کا نہیں ہے لیبر وہاں کام کر رہی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پر میں اس سے آگے کے پوائنٹ پر آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دوں گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کیفے پیالہ گجرنالے سے یہاں سے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور پوائنٹ پر جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی